پاکستان اور دنیا بر سے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم نو مئی کے واقعات کے بعد پاکستان کی سیاست کا پورا نقشہ ہی تبدیل ہو گیا ہے بہت سارے بڑے بڑے رہنما جو عمران خان کے ساتھ تھے وہ عمران خان صاحب کو چھوڑ کر الگ ہو چکے ہیں ان کے اندر کئی ایسے ایسے رہنما بھی مجود ہیں جن کا نام ہم لیتے ہیں تو ہم حران ہو جاتے ہیں جیسے عصد عمر صاحب ہیں عمران اسماعیل صاحب ہیں علی زیادی صاحب ہے جو کہتے تھے کہ ماتھے کو پر گولی مار دو اگر آپ چاہتے ہیں میں عمران خان صاحب کو چھوڑ دوں تو ایسے ایسے رہنما فواج چودری صاحب ہو گئی شیری مزاری صاحبہ ہو گئی یہ لوگ بھی ایسے ایسے لوگ بھی الگ ہو چکے ہیں اور کئی پھر ایسے لوگ جن سے زیادہ امید وابستان نہیں تھی وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں جیسے کہ آپ چودری پرویز علی صاحب کو دیکھ لیں آپ سرفراز چیما صاحب کو دیکھ لیں اس طرح آپ جو ہے وہ دیگر بھی بہت سارے رہنما ہیں علی محمد خان صاحب شاید ان سے تو امیدیں تھیں شیریار افریدی صاحب مراد صحیح صاحب کے وہ تو ایسے نہیں جائیں گے علی امین گنڈاپور صاحب ہیں وہ لوگ تو تھے ایسے کہ وہ نہیں جائیں گے مگر محمود الرشید صاحب اجاز چودری صاحب یہ لوگ ایسے ہیں کہ ڈٹ کر کھڑے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ مگر کچھ بہت بڑے بڑے نام جو ہیں وہ الگ بھی ہو چکے ہیں تو پاکستان کی سیاست کا پورا نقشہ ہی تبدیل ہو گیا ہے نو مئی کے واقعات کے بعد مگر پاکستان کی عوام اس وقت چوک و چوراہوں پر گلی محلوں میں کیا گفتگو کر رہی ہے کیا سوالات ہیں پاکستانی عوام کے دلوں میں جو وہ پوچھتی ہے تو وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا ان کو میں نے ترتیب دیا ہے میں نے لکھا ہے ان کو یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس وقت پاکستانی عوام کیا سوچ رہی ہے اور کیا سوالات نو مئی کے واقعات کے حوالے سے پاکستانی عوام اٹھاتی ہے وہ کہتے ہیں جی عمران خان کے وارنٹے گرفتاری یکم مئی کو جاری ہوئے تھے تو ان کو نو مئی تک کیوں چھپایا گیا بہت اہم سوال ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر بدنیتی شامل تھی کسی طرح چکر دے کے کسی کو گرفتار کرنا ہو تو اس کے خلاف کوئی فائی آر یا وارنٹ ہوں تو ان کو چھپایا جاتا ہے پھر وہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب کی غیر قانونی طریقے سے دالت سے توڑ پھوڑ کر گرفتاری کیوں کی گئی یا لگے یہ گرفتاری جو ہے وہ بڑے رام سے بھی ہو سکتی تھی اس کو گرفتار عمران خان صاحب کو کرنا ہی مقصود تھا تو آپ دالت سے جب وہ باہر آتے تھے تب بھی گرفتار کر سکتے تھے مگر شیشے توڑ کر اور وہ دالت کے ہاتھے سے گرفتار کرنا کیوں ضروری تھا وہاں سے کیوں کی گئی سابق وزیراعظم روابین لیڈر کو گریبان سے پکڑ کر دھکے دیتے ہوئے کیوں گرفتار کیا گیا کیا اس کا مقصد عوام کو مشتعل کرنے کے اپنے مقاصد حاصل کرنا مقصود تھا دیکھیں بڑے رام سے آپ عمران خان صاحب اپنی پیشی کے بعد باہر نکلتے ہیں اس دن تو کچھ زیادہ لوگ بھی نہیں تھے کونہ کہ پولیس کی طرح سے اس کا انتظام کر رہی تھی دفعہ 144 لگا دی جاتی تھی اور کنٹینر لگا کے راستے بند کر دیا جاتے تو زیادہ لوگ نہیں ہوتے تھے تو عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا تھا جب وہ عدالت سے باہر نکلتے تو آرام سے ان کو گرفتار کر لیا جاتا مگر عمران خان صاحب کو شیشے توڑ کر عدالت کے اندر سے اور ملگے ایک شخص کو بے عزت کر کے گرفتار کرنا ہی کیوں ضروری تھا کہ گرے بان سے پکڑ کر ان کو لے کر جائے جائے جس طرح دھکے دیتے ہوئے اس کے علاوہ جی عمران خان کی گرفتاری رینجر سے کیوں کروائی گئی کیا یہ کام اسلام آباد پولیس نہیں کر سکتی تھی کہ اسلام آباد پولیس اتنی نلائق ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کر سکتی تھی تو یہ رینجر سے کروائی گئی تاکہ عوام کے اندر مزید جو ہے وہ غصہ آئے اس کے علاوہ جی 9 مئی کو عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد مظاہرین کو اساس مکہ پاتھ پر جانے سے کیوں نہیں روکا گیا یہ بہت اہم سوال ہے یہ سوال اعتزاد احسن صاحب بھی بار بار اٹھا رہے ہیں اور عمران خان صاحب اور دیگر لوگ بھی اٹھاتے ہیں یہ سوالات کہ کیوں ارام سے جو ہے وہ جانے دیا گیا آپ جانتے ہیں کہ لہور کا کور کمانڈر ہاؤس ہو تو عوام بلکل ارام سے جا رہی تھی کسی نے روکا ہی نہیں آپ کینٹ کے کسی بھی شہر کہ کینٹ کے ایرے میں چلے جائیں تو بقیدہ چوکیاں مجود ہیں جہاں پر آپ کو روکا جاتا ہے آپ کا شناختی کارڈ چیک کیا جاتا ہے پھر آپ کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے اس دن مگر کچھ بھی نہیں تھا کوئی اہلکار روکنے والا وہاں پر مجود نہیں تھا کور کمانڈر ہاؤس دیگر اساسمہ کا مات کس کورٹی کو کیوں ہٹایا گیا اور مظاہرین کو توڑ پھوڑ کرنے دی گئی جبکہ پی ٹی آئی پہلے اجاز کرتی تھی تو کنٹینر لگا کر راستے بند کر دیے جاتے تھے اس بار ایسا کیوں نہیں کیا گیا بلکل یہ سوال جینوین ہے کہ پہلے تو جب بھی پی ٹی آئی اسلام آباد میں عمران خان صاحب کی پیشی بھی ہو تو کنٹینر لگا دیا جاتے تھے مگر اس بار کیوں نہیں ایسا کیا گیا کیوں لوگوں کو جو ہے وہ بہت سانی طریقے سے آنے دیا گیا تاکہ وہ آئے توڑ پھوڑ کہہ رہے ہیں جی پچیس مئی دو دار بائیس کو پی ٹی آئی کی ریلی میں اسلام آباد میں کارکنوں پر تشدد ہوا عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا عمران خان صاحب کے گھر کے اوپر زمان پارک پر پولیس نے اٹیک کیا اس سارے واقعات ہو چکے تھے مگر عمران خان صاحب نے کبھی بھی اپنے کارکنوں کو اس طرح مشتہل ہونے کا نہیں کہا تھا کبھی کسی حساس مقامات پر انہوں نے مظاہرہ نہیں کیا وہاں پر توڑ پوڑ نہیں کی تو جب آپ نے عمران خان صاحب کا اپنے کارکنوں سے رابطہ منقطع کر دیا تو پھر عمران خان صاحب کس طرح ان چیزوں کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں حالانکہ کسی گولیاں لگ جانا یہ بڑا واقعہ ہے جب کسی شخص کو گولی لگ جائے اس کا تو خطرہ ہوتا ہے کہ اس کی جان چلی جائے گی گرفتاری کا کیا گرفتاری ہوتی ہے کوئی ایک دو مہینے کے بعد چار چھے مہینے کے بعد بھی بندہ رہا ہو جاتا ہے پتہ ہوتا ہے کہ جیل میں ہے تو یہ بڑا واقعہ جب بڑے واقعات ہوئے اس وقت تو عمران خان صاحب نے یہ سب نہیں کیا پچیس مہی دوہ دار بائیکس کو آپ جانتے ہیں کہ کس طرح عمران خان صاحب کے کافلے کے ریلی کے اوپر تشدد کیا گیا شیلنگ کی گئی لوگوں کی گاڑیاں توڑی گئی لوگوں کے گھروں کے دروازے تک توڑے گئے تو اس وقت تو اس طرح کا کچھ نہیں ہوا تھا تو اب یہ کیس طرح ہو گیا جب عمران خان صاحب کا رابطہ منقطع تھا اپنے کارکنوں سے پولیس کا ڈنڈا ہاتھ میں اٹھائے ایک نکاب پوش شخص کی آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی جو کہ سوشل میڈیا کو بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے وہ شخص نیلے رنگ کے اس نے شروار کمیز پہنی ہوئی ہے نیجے جوگر پہنی ہے وہ سفید رنگ کے کپڑے سے اس نے موڈ ڈھاپا ہوا ہے اور ہاتھ میں اس کے پولیس کا ڈنڈا ہے اور وہ گاڑیاں توڑ رہا ہے گاڑیوں کے ششے توڑ رہا ہے تو اس کے حوالے سے پاکستانی عوام بہت پوچھتی ہے کہ یہ شخص کون تھا اس کو اب تک سامنے کیوں نہیں لائی انتظامیاں جو بھی ہے ریاست اس وقت سامنے کیوں نہیں لائی کہ یہ شخص تھا جو نکاب پینکٹ ڈنڈے کے ساتھ جو ہے وہ توڑ رہا تھا گاڑیاں سرکاری دفتر میں کھڑی ہوئی تو یہ شخص کون تھا اس کو سامنے کیوں نہیں لائی گیا اس کے علاوے نو مہی کے واقعات کے بعد کئی بے گناہ پی ٹی آئی ورکرز اور رہنماؤں کو کیوں گرفتار کیا گیا آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا جو کہ اتجاج والے دن ہیں وہاں پر تھے ہی نہیں موقع پر مجود ہی نہیں تھے وہ گھروں میں بیٹھے تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا کیوں لوگوں کو اس طرح سے گرفتار کیے گئے جو اتجاج میں تھے ہی نہیں جو پی ٹی آئی رہنماؤں پریس کانفرنس نہیں کرتا اس کو زمانت ہونے کے باوجود گرفتار کیوں کیا جاتا ہے لیکن زمانت ملتی ہے علی محمد خان صاحب کوئی پانچ چھ دفعہ رہا ہو چکے ہیں اس طرح شاہ محمد قریشی صاحب خیر اب تو رہا ہیں وہ بہت سارے دیکھر رہنماؤں بھی ہیں جو رہا ہوتے ہیں اور ان کو جیل کے باہر سے دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے حالانکہ ان کو عدالت زمانت دیتی ہے دوبارہ کوئی اور مقدمہ بنا دیا جاتا ہے کیوں ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے اور جو پی ٹی آئی رہنماؤں پریس کانفرنس کر کے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کرتا ہے اس کو رہائی کس طرح مل جاتی ہے اس کے برقے سے بہت سارے عام نے دیکھا کہ آپ فواد چودری صاحب ہیں علی زیدی صاحب عمران اسماعیل صاحب اور دیگر بہت سارے رہنماؤں ہیں جنہوں نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا اس کے بعد وہ ازاد پھر رہے ہیں ان کے اوپر کسی قسم کا مقدمہ نہیں ہے حالانکہ انہی رہنماؤں کو پریس کانفرنس کرنے سے پہلے گرفتار کیا ہوا تھا تو یہ بھی پاکستانی عوام سوال پوچھتی ہے کہ کیوں پھر جو پریس کانفرنس نہیں کر رہا اس کو تو آپ دوبارہ دوبارہ گرفتار کرتے ہیں جو پریس کانفرنس کر دیتا ہے اس کے گناہ کس طرح معاف ہو رہے ہیں اور جو پی ڈی آئی نہیں چھوڑ رہے ان کے رشتہ داروں کے گھروں پر چھاپے مارنا اور ان کے کاروبار تباہ کرنا کیوں ضروری ہے بہت سارے لوگ ہیں ہمارے ملتان کے آمیر ڈوگر صاحب ہیں ان کے کاروبار جو وہ بند کر دی گئے پٹرول پمپ سیل کر دیا گیا اسی طرح پورے پاکستان کے اندر یہی چل رہا ہے کہ جو شخص نہیں مان رہا اس کے کاروبار تباہ کیا جا رہے ہیں بلڈنگز کی رائی جا رہی ہیں اور جو شخص مان جاتا ہے اس کو جو ہے وہ ازادی مل جاتی ہے تو ان کے رشتہ داروں تک کو تنگ کیا جا رہا ہے کسی کے بھائی کو گرفتار کر لیا ہے کسی کے رشتہ داروں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں تو یہاں تک معاملات پہنچ چکے ہیں کہ اگر کسی کی بچیوں کی شادی ہوئی ہوئی ہے کہ ان کے مقدمات سیول عدالتوں کے بجائے ملٹری کوٹس میں کیوں بھیجے جا رہے ہیں دیکھیں نا بار بار دعویٰ ہوتا ہے ناقابل تردیض ثبوت موجود ہیں ناقابل تردیض ثبوت موجود ہیں تو اگر موجود ہیں تو ان عدالتوں کے اوپر اعتماد نہیں ہے جو آپ ملٹری کوٹس کے اندر لے کر جانا چاہ رہے ہیں ان مقدمات کو تاکہ ملٹری کوٹس کے اندر آپ جانتے مقدمات جائیں گے تو کسی کے سامنے تو کچھ آئے گا ہی نہیں اور ہماری جو آرمی ہے اس وقت ہماری جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو پہلے فیصلہ کر چکی ہے کہ کون لوگ مجرم ہے اور ان کو صدا انہوں نے دینی ہے تو پھر متعایت جو ہوں گے افسران جو فیصلہ کر چکے ہیں ان کے متعایت جو افسر ہوں گے جو یہ کیس سنیں گے تو وہ کس طرح ان کو ازادی دیں گے یہ بہت اہم ہے اگر گرفتار تمام افراد واقعے میں ملوث ہیں تو انتظامیہ ان کی خلاف ثبوت عدالتوں میں کیوں نہیں پیش کر رہی تو انتظامیہ ثبوت پیش کرے تو اب تو ہزار اکر سے بھی زیادہ ورکرز ہو چکے ہیں جن کی زمانتیں ہو چکی ہیں تو اگر وہ لوگ گرفتار جن کو کیا گیا تھا وہ واقعے ملوث ہے تو ان کے خلاف ثبوت پیش کرتے ہیں اور ان کو سجائے دلواتی ہیں ان کی پھر اس طرح زمانتیں تو نہ ہو رہی ہوتی جن کی زمانتیں ہوتی ہیں ان کو کبھی بار بار گرفتار کیا جاتا ہے کچھ لوگ جہاں وہ زمانتیں ہو جاتی ہیں میڈیا پر امران خان کی تقریر نشر کرنے تصویر دکھانے اور نام لینے تک پر پبندی کیوں لگائی گئی ہے یہ بہت اہم ہے جی بلکل میڈیا کو بلیک آؤٹ کر دیا گیا نہ تو امران خان صاحب کا نام لینا ہے نہ یہاں تک اس پبندی کا ملکے کی گئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے بھی امران خان صاحب کا نام نہیں لیا خیر وہ ویسے بھی نہیں لینا چاہیے تھا میرا خیال ان کو اور اس کے علاوہ نواز شریف صاحب مریم نواز صاحب بلاول صاحب کوئی بھی نام نہیں لیتا اب امران خان صاحب کا نام نہیں لیتے اس قدر اس پبندی کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا جا رہا ہے وہ یہ پبندی لگائی کس نے ہے کیوں لگائی ہے کیا وجہ ہے کوئی وجہ ہے کوئی پاکستان کے اندر کسی نے بتائی ہے کہ اس ویے سے ہم نے امران خان صاحب کو پبندی لگا دی ہے عدالتوں میں جا کر تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی بندی ہے ہی نہیں تو یہ میڈیا مال قائم کو راہ دھمکا کر یہ پبندی لگائی گئی کہ آپ نے نام نہیں لینا اسمبلی تعلیل ہونے کہ نوے دن کے اندر الیکشن کروانا اینی زمہ داری تھی سپریم کورٹ کا حکم آنے کے باوجود آئین پر عمل کیوں نہیں کیا گیا آپ جانتے ہیں کہ نوے دن کے اندر الیکشن کروانا ضروری تھے مگر نوے دن کے اندر الیکشن نہیں کروائے گئے اس کے بعد سپریم کورٹ کا حکم بھی آیا اس کو بھی ہواں میں اڑا دیئے گئے الیکشن نہیں کروائے گئے پاکستانی حوام یہ سوال کرتی ہے کہ کیوں آئین کے اوپر عمل درامت نہیں کیا گیا عمران خان کی حکومت تو ختم کر دی گی مگر جن کو اقتدار دیا گیا جن کو اقتدار دیا گیا انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسی ختم کروانے کے ساتھ ساتھ مزید کرپشن بھی کر رہے ہیں ان کے خلاف ادارے ایکشن کیوں نہیں لیتے آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے نیپ کے اندر بقیدہ ترمیم کی ایک ایک ترمیم کے اندر ان لوگوں نے اپنے کیسیز ختم کروائے جس طرح کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح حمزہ شباز کے ایک آنٹوں کے اندر پیسے آئے وہ عدالت میں جاگے کہتے تھے مجھے تو پتہ ہی نہیں کہاں سے آئے ہیں تو کس نے بتانے تھے کہ وہ پیسے کہاں سے آئے ہیں ان کے خلاف بالکل واضح ثبوت موجود تھے حتیٰ کہ پہلے تو عساق ڈار صاحب وعدہ ماف گواہ بھی نواز شریف صاحب کے خلاف بن چکے ہیں مگر انہوں نے اس طرح سے اپنے کیسز ختم کروائے ہیں اور اب نئی کرپشن بھی ہو رہی ہے ابھی تک تو کوئی کرپشن ہم نے کی نہیں تو یہ شاید کھکان عباسی صاحب نے ان کے اوپر الزام لگایا تھا کہ عرب روپے کی کرپشن کی گئی ہے صرف یہ جو آٹا تقسیم کیا گیا تھا رمضان شریف کے اندر اس میں کیوں پاکستان کے تمام ادارے شریف خاندان کے ہاتھوں کا کھلونا بنے ہوئے ہیں یہ بہت اہم سوال ہے کہ کیوں یہ سب لوگ جو ہیں وہ شریف خاندان کے ہاتھوں کا کھلونا بنے ہوئے ہیں ہاتھوں میں کھیر رہے ہیں جو ان کی خواہشات ہیں وہ پوری کی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی ان کی خواہشات ہے اس کے اوپر اس طرح عمل کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو توڑ پھوڑ دیا گیا ہے اس طرح سے ان کی خواہشات کے اوپر عمل کیا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ تک کے فیصلوں کی کوئی اوقات نہیں ہیں ان کی نظر میں ان کے اوپر عمل نہیں ہوتا مگر کسی کے خلاف کچھ نہیں کیا جاتا سپریم کورٹ کے ججز موجودہ ججز کے نام لے لے کر ان کی تصویریں دکھا دکھا کر ان بدنقید کی جاتی ہے مگر کچھ نہیں ہوتا مریب نواز جن ویڈیو کا اپنی پریس کانفرنس میں ذکر کیا کرتی تھی کیا وہ ان تاکدوار شخصیات کی ویڈیویں جو ریاست چلاتے ہیں کیا اس لیے مریب نواز کی خواہشات کے مطابق ملک چلایا جا رہا ہے یہ بھی پاکستانی عمام سوال پوچھ رہی ہے کہ ان ویڈیوز کا آج تک پتہ نہیں چلا جن کی مریب نواز صاحبہ حکومت میں آنے سے پہلے دمگیاں دیا کرتی تھی کہ میرے پاس ویڈیوز ہیں اور ایسے ایسے شخص کی ہیں وہ ویڈیو میں لے آؤں سامنے تو کورام مچ جائے وہ کورام مچ جائے والی ویڈیوز کس کی تھی اب ذہن میں لوگوں کے یہی آتا ہے کہ شاید وہ انہی لوگوں کی تھی جن لوگوں نے ان کو سہولت کاری دیا اور ان کے کیسز ختم کروائے ہیں جو کہ سزا یافتہ لوگوں کے کیسز ختم کروائے ہیں اور پھر ان کو حکومت دی گئی ہے اور پھر اس کے بعد ان کی اس طرح سے سہولت کاری کی جاری ہے کہ پاکستان کی عدالتوں کے فیصلوں کو بھی ردی کی ٹوکنی میں پھینک دیا گیا ہے اگر فیصلہ ہو چکا ہے کہ کس کو کہاں حکومت دینی ہے تو الیکشن کروا کر پاکستانی عوام کا پیسہ کیوں ضائع کیا جا رہا ہے یہ بھی سوال جو پاکستانی عوام اٹھا رہی ہے اب بہت سارے ہمارے تجزیہ کار بہت سارے جو ہمارے سینئر انکرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی پنجاب کے اندر جو ہے وہ فلان کو حکومت دے دی جائے گی خیبر پتون کے اندر مولانا فضل الرمان وغیرہ کو حکومت دی جا سکتی ہے اور سیندھ کے تو پیپل پارٹی گئی ہے بلوجستان میں پہلے ہی ملی جولی آتی ہے تو اس طرح سے کر کے وفاق کے اندر پھر جو ہے وہ نون لیگ کی وزیر آزم آ سکتا ہے اس طرح کی چیزیں جو چلائی جا رہی ہیں تو لوگ سوال کرتے ہیں جب آپ فیصلہ کر چکے ہیں آپ نے الیکشن جو ہے وہ صاف شفاف کروانے ہی نہیں ہے آپ نے کرنے ہی دھاند لی ہے اور آپ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ان لوگوں کو حکومت دینی ہے تو پھر کیوں الیکشن کروا کے اربو روپے پاکستان کے ضائع کی جا رہے ہیں ایسے ملک کے جو پہلے ایک کرزے میں ڈوبا ہوا ہے تو کیوں ان کے پیسے پھر ضائع کی جا رہے ہیں اس سے بہتر تو پھر یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ جن کو حکومت دینی ہے ان کو کرنے دیں جس طرح آپ نے نگران وزیر آلہ محسن نکوی کو لگا دیا ہے آپ چاہتے تھے کہ یہ تین ماہ کے بعد بھی یہی چلتا رہے اور وہ چل رہے تو اسی کو پھر اگلے پانچ سال بھی چلنے دیں الیکشن کروانا کیوں ضروری ہے جس طرح خیبر پتون کے ہاں کے اندر بھی تین مہینے کی آئینی حکومت تھی اب ان کی تاریخ ختم ہو چکی ہے مگر وہ حکومت کر رہے ہیں تو اسی طرح آپ شباہ شریف صاحب کو بھی اگلے پانچ سال حکومت کرنے دیں جب تک آپ کا دل کرتا ہے تو الیکشن کروانا اگر پاکستان کا پیسہ ضائع تو کیوں کرنا ہے چلو یہ رب روپے جو الیکشن پر لگنے ہیں یہ بچیں گے اگر آپ لوگ پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ